کتاب الشفاء سے آج کا وظیفہ چوری شدہ مال کی واپسی کے لیے وظیفہ اکثر روپیہ پیسہ یا دیگر چیزیں گم ہو جاتی ہیں چوری ہو جاتی ہیں بلکہ تو اللہ رب العزت کو یاد کیجئے جو ظاہری معاملات ہیں وہ بھی ضروری ہیں یعنی کوئی ایسی چیز چوری ہوئی ہے کہ زیادہ مالیت کی ہے اور اس کی واپسی بھی لازمی ہے تو جو بھی قانونی راستہ ہے وہ بھی اپنائیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کو بالخصوص خاص طور پر یاد کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کیجئے کیونکہ اصل میں حقیقی مددگار وہ اللہ رب العزت ہی ہیں اگر پولیس اور دیگر ادارے مدد کرتے ہیں تو یہ مدد کی قوت تصرف اختیار بھی اللہ رب العزت نے خود انہیں عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے تو یہ معاملات لوگوں کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ طاقت قوت اور استعداد ہی عطا نہ فرمائے تو پھر کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا حقیقی مددگار وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے اذن اللہ کی عطا اور اللہ کی دیوئی طاقتوں سے لوگ جو ہیں اللہ کے بندے وہ ہمارے مددگار بن جاتے ہیں تو چوری شدہ مال کی واپسی کے لئے وظیفہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سورة الباقارہ کی آیت مبارکہ 156 کا تھوڑا سا حصہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اللہ ہی کے پیدا کرنا ہیں اللہ ہی کی مخلوق ہیں اللہ ہی کے لئے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم نے اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اس کو پڑھتے بھی رہیں کسرت کے ساتھ اور ایک کاغذ پر لکھ کر جہاں یہ آیت مبارکہ لکھی ہے کاغذ پر اس کے آگے چوری شدہ مال کیا ہے سونا ہے چاندی ہے روپیہ ہے کتنے پہ روپیہ ہیں کیا کیا چیزیں چوری ہوئی ہیں وہ اور پھر جس کی چیزیں چوری ہوئی ہیں اس کے مالک کا نام چیزوں کے مالک کا نام اور اس کی والدہ کا نام یہ لکھ کر کسی بھاری پتھر کے نیچے یہ آیت مبارکہ رکھ دیں انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کا چوری شدہ مال آپ کو واپس لازمی مل جائے گا دوبارہ سماعت کر لیجئے چوری شدہ مال کی واپسی کے لئے وظیفہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَوْجِعُونَ اسے ایک کاغذ پر لکھ کر اس کے آگے چوری شدہ مال اور اس کے مالک کا نام اس کی والدہ کے نام کے ساتھ لکھ کر کسی بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیں انشاءاللہ آپ کا چوری شدہ مال جو ہے اس کی واپسی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے واپس ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کسرہ سے پڑھتے بھی رہیں درود پاک بھی پڑھتے رہیں یہ آیت مبارکہ بھی پڑھتے رہیں اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالی ہی تمام بہتریاں فرمانے والا ہے وہ آپ کے لئے بہتری کا معاملہ فرمائے گا آپ کو ضرورت ہے ضروری عمل کیجئے اپنے وراد و وظائف میں شامل کیجئے اپنے عائزہ اقربار رشتہ دار دوستہ بار پروسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی مسلمان بہن کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے بھی فائدے کا دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانی ہوتا فرمائے ہمیں آسانی ہوتاں بانٹنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین